اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آپ لوگ کیسے ہیں ٹیک ٹا خیریت ہے مجھے کافی ٹیکس آ رہے تھے کہ سر ذرا سیکنڈ ڈیئر کا ایک یونٹ ہے بہت کنسیپچول بہت ٹیکنکل یونٹ ہے جس کا نام انہیریٹنس ہے نام سن کے آپ لوگوں کو فیل آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر اتنے میجک کنسیپٹس ہے جس کو سمجھنا سٹوڈنٹس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا اس سائٹ پر آگئے اور میں نے فیصلے کے کہ آپ لوگوں کے لیے میں یہ یونٹ انتہائی ایزی کروں تو انشاءاللہ آج ہم انہیریٹنس میں لیکچر نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں جس میں پہلے میں آپ کو ٹیچ کروں گا کچھ ایمپورٹن ایٹا ٹرکس اور اس کے بعد پھر ہم ساتھ اس ٹاپک کے ساتھ جو ایسوسییٹڈ ایمپورٹن ایٹا ایم سیکیوز ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں ٹیچ کروں گا سو ہم انہیریٹنس کے لیکچر نمبر ون پہ ہم آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو اس چیز کہلے میں کہ بیسکلی انہیریٹنس آپ کے ساتھ کیا چیز ہے جب بھی والدین سے بچوں میں کریکٹر ٹرانسمیٹ ہوتا ہے سو ٹرانسمیشن آف کریکٹر فرم دی پیرنس ٹو دی چلڈرن اس نونس انہیریٹنس جیسے کہ ویٹ ہے ہائٹ ہے انٹیلیجنس سکن کلر یہ سارے کے سارے کریکٹر جب والدین سے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں تو ہم اس کو انہیریٹنس کہتا ہے اور یہ سارے کریکٹر بیسکلی جنیٹک انفارمیشن کی شکل میں والدین سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے اور یہ جنیٹک انفارمیشن جین کے اندر سٹور ہوتا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ جین ماں باپ سے جو کریکٹر ہوتا ہے وہ جنیٹک انفارمیشن کی صورت میں بچوں میں ٹرانسفر کرتا ہے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ جین is the basic unit of انہیریٹنس اور یہ جن جب جنیٹک انفارمیشن کو والدین سے بچوں میں منتقل کرتے ہیں تو یہی جنیٹک انفارمیشن پر بچے کے باڈی یوز کرتی ہے اور اسی جنیٹک انفارمیشن کی طرح بچے کے باڈی کے اندر ماں باپ والے کریکٹر ایکسپریکس ہوتے ہیں ابھی لیکچر نمبر ون سے ہم آغاز کرتے ہیں اور لیکچر نمبر ون میں میں آپ کو میجر کونسپٹس پہلے ٹیچ کروں گا جس کو انشاءاللہ میں اس کو بہت ایزی وی میں آپ لوگوں کو پیش کروں گا آپ لوگ پر بہت زیادہ آسانی سے سولو کر سکتے ہیں سو ڈیئر سٹوڈنٹ ایک ایک بات کو آپ لوگ پلیز بہت ہوئے سے سنیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے نا کہ بہت زیادہ بہت کیسز میں جو جین ہوتا ہے اس کے بیسکلی آپ کے ساتھ دو کاپیز ہوتا ہے اور جین کے یہ جو دو کاپیز ہوتا ہے اس کو ہم ایلیل کہتے ہیں اور یہ ایلیل بیسکلی جین کے الٹرنیٹیو فارم ہوتا ہے اور یہ ایلیل بیسکلی یہ آپ کے ساتھ ہومو لوگس کروموسوم کیوپر سیم لوگس پر موجود ہوتا ہے اور یہ ایلیل ایک دوسرے کے کولیگز سے پارٹرز ہوتا ہے اور جین کے یہ دو کاپیز جس کو دو ایلیلز کہتے ہیں اس کو ہم ایک دوسرے کے پارٹر اس لیے کہتے ہیں اور اس کو ہم ایک دوسرے کے ایلیل اس لیے کہتے ہیں یہ جین کے دو کاپیز کیونکہ یہ ایک جین کا جو ٹریٹ ہے اس سیم ٹریٹ کو یہ دو ایلیل کنٹرول کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ جو مینڈل نے پی پلانٹ پر کام کیا تھا اس میں جو ہائٹ سٹم کا جین ہے اس کے دو ایلیل ہے ابھی اس جین کے دو ایلیل ہے اور دونوں ایلیل آپ کے ساتھ سیم ٹریٹ کنٹرول کر رہا ہے سٹم ہائٹ تو یاد رکھے کہ جین کے موسٹ کیسز میں آپ کے ساتھ دو ایلیل ہے آگے کچھ ایکسپشن آ رہے ہیں جیسے کہ بلڈ گروپ ہے بلڈ گروپ ہے ایکسیمپل آف ملٹپل ایلیل کیونکہ جو بلڈ گروپ جین ہے وہ پولی مورفک جین ہے اور اس کے بیسکلی آپ کے ساتھ ایک سے زیادہ اس کے آپ کے ساتھ ایک سے زیادہ سوری دو سے زیادہ ایلیل ہے اور جو بلڈ گروپ کا جین ہے اس کے بیسکلی ٹوٹل آپ کے ساتھ تری ایلیل ہے وہ انشاءاللہ پہ ہم آنے والے لیکچور میں ہم سیکھیں گے کہ مطلب یہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا تو لہٰذا سب سے پہلے ہم فوکس کرتے ہیں اور ہم کچھ چیزیں سیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹاپک کا مارلی لیے کافی آسان ہو جاتی ہے ایک چیز آپ بڑے ہور سے سنیں جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو لیکچر میں اکسپلین کیایا کہ جین کے دو کاپیز ہوتا ہیں اور ان دو کاپیز کو ہم دو ایلیلز کہتے ہیں تو پہلے تو یہ باز ہے نمیادرے کہ جین کے دو کاپیز ہوتا ہیں اور ان دو کاپیز کو ہم ایلیلز کہتے ہیں ابھی وہ جین جس کے دو ایلیل ہے اور وہ جین ایسے ٹریٹ کو کنٹرول کر رہا ہے جس ٹریٹ کے دو فینو ٹائپز ہوتا ہے جو ٹریٹ دو فینو ٹائپ میں اگزس کرتا ہے تو اگر ایم سیکیوز میں آ جائے کہ وہاں پر ڈومینس ریلیشن میں کون سا ریلیشن شو ہوگا تو یہاں پہ شو ہوگا کمپلیٹ ڈومینس ونس اگین سنیں وہ جین جس کے دو ایلیل ہے اور وہ جین ایسے ٹریٹ کو کنٹرول کر رہا ہے جو ٹریٹ دو فینو ٹائپ میں اگزس کرتا ہے تو وہاں پہ جو ڈومینس ریلیشن شو ہوگا ایم سیکیوز میں آئے گا کمپلیٹ ڈومینس انکمپلیٹ ڈومینس کور ڈومینس یا اور ڈومینس ابھی ہم اس کو کنسپچولی سیکھتے ہیں یادری کے ڈیئر سٹوڈن گریگور مینڈل جس کو فادر آف جینیٹکس بھی کہتا ہے جنہوں نے پی پلانٹ میں کام کیا تھا اور انہوں نے مٹر کے پودوں میں سیون کنٹراسٹک ٹریٹس کو ابزرب کیا تھا کنٹراسٹک ٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ مینڈل کے ایکسپیرمنٹ کے دوران اور مینڈل کے کام سے جو مینڈل نے سیون ٹریٹس کو مٹر کے پودوں میں ابزرب کیا تھے نا تو ہر ایک ٹریٹ کے دو کنٹراسٹنگ فینو ٹائپس ہیں جیزے کہ سٹم ہائٹ کے دو ہیں ایک ٹال اور ایک ڈوارب جیزے کہ شیپ آف دی سیٹ کے دو ہیں راؤنڈ اینڈ رینکل کلر آف دی سیٹ کے دو ہیں یلو گرین جو آپ کے ساتھ پی پلانٹ کا جو فلاور کا کلر ہے وہ دو فینو ٹائپ میں ایگزیس کرتا ہے جو ایک آپ کے ساتھ پرپل اور ایک آپ کے ساتھ وائٹ ہے تو ایٹ مینز کہ مینڈل کی جو سیون ٹریٹس جو انہوں نے مٹر کے پودوں میں ابزرب کیا تھے وہ سارے کے سارے ٹریٹس جو ہے وہ اسی رول کو فالو کر رہے ہیں وہ کیسے وہ سارے کے سارے جو ٹریٹ ہیں اس کو جو جین کنٹرول کرتا ہے اس کے دو ایلیلز ہیں اور ہر ایک ٹریٹ کے دو کنٹراسٹنگ فیرو ٹائپس ہیں اور وہ بیسکلی شو کر رہا ہے آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈومینس تو یہ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھنا ہے مثال کے طور پر میں نے جو مینڈل نے پی پلانٹ میں جو سیون ٹریٹس ابزرب کیے تھے اس میں ایک ٹریٹ کو میں ایزا ایکزامپل لیتا ہوں اور آپ کو پتا ہے سٹیم ہائٹ کا جو جین ہے اس کے جو دو ایلیل ہیں ایک آپ کے ساتھ ہے کیپیٹل ٹی اور ایک آپ کے ساتھ ہے سمال ٹی تو وہی بات ہے کہ جین کے دو ایلیل ہیں باقی جو سٹیم ہائٹ ہے اس کے دو کنٹراسٹنگ فینو ٹائپ ہیں یہ جو آپ کے ساتھ ٹریڈ ایک ٹار اور ایک ڈوارفن دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کمپلیٹ ڈومینس آپ کے ساتھ کیسے شو ہوتا ہے یاد رکے ڈیئر سوڈن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ایک رول ذہن میں یاد رکے کہ جب آپ جین کے ایلیل منشن کرتے ہیں تو ان ایلیل سے آپ لوگوں نے پاسیبل کمبینیشن آف جینو ٹائپ بنانا ہے تو یہاں پہ جو دو ایلیل ہے کپیٹل ٹی سمال ٹی اس سے تری پاسیبل جینو ٹائپ بن سکتے ہیں اس سے اگر آپ بہت کوشش بھی کریں تو آپ نمبر فور جینو ٹائپ اس سے کریٹ نہیں کر سکتے ہیں ابھی جب بھی آپ لوگوں نے ڈومینس ریلیشن کا کوئی بھی ٹائپ اگر آپ نے یہاں پر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے کمپلیٹ ڈومینس سے اوہ رہے کوئی بھی ہے تو یاد رہے کہ آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہیٹروزائیگر سٹیٹ میں آپ ڈومینس ریلیشن کے چاروں ٹائپ میں کوئی بھی ٹائپ کو اگر سٹیڈی کریں گے وہ آپ ہوموزائیگر سٹیٹ میں نہیں کریں گے وہ آپ ہیٹروزائیگر سٹیٹ میں کریں گے اور ہیٹروزائیگر سٹیٹ وہ سٹیٹ ہوتا ہے جس میں ٹو ڈیسیملیر ایلیل ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں protect liability اس میں دونوں الیلeda capital ہیں تو ہم اس کو homozygous genotype کہتے ہیں capitality small t اس میں دونوں الیل fitted семیلر نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ heterocygous genotype ہیں اور small t semal t یہ آپ کے ساتھ homozygous genotype یہ بھی ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھیں درمیان والا جو heterocygous genotype ہیں یہ آپ کے ساتھ show کر رہا ہے complete dominance اور mental rules کے مطابق جو dominant parallel ہے اس کو capital letters سے آپ لوگ represent کریں گے اور mental rules کے مطابق جو recessive ileal ہیں اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں small letters ہیں اور heterosegous state میں جو dominant ileal ہے capital T یہ ہمیشہ heterosegous state میں small T پہ dominant آئے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ اس heterosegous state میں ہم dominant ileal اس ileal کو کہتے ہیں جو صرف heterosegous state میں express ہوتا ہے اور جو ileal heterosegous state میں suppress جاتا ہے وہ express نہیں ہوتا اس کو ہم recessive ileal کہتے ہیں تو ظاہر بات اس heterosegous state میں capital T ileal express ہوگا تو اس کا phenotype آپ کے ساتھ شو ہوگا جبکہ small T ileal suppress ہوگا اس کا phenotype شو نہیں ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ جو phenotype شو کرے گا that is tallness so capital T capital T یہ بھی شو کرتا ہے tallness تیگنس سیکنڈ جو genotype ہیں capital T small T یہ بھی شو کرے گا tallness اور small T small T جو homozygous recessive genotype ہیں یہ آپ کے ساتھ شو کرے گا dwarf نے تو اور اگر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ دو قسم کی phenotype ہیں ایک تار اور ایک dwarf تو تب ہی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر ایک جین کے دو ileals ہیں اور وہ جین ایسے trait کو control کر رہا ہے جس کے دو contrastable phenotype ہیں تو وہاں پر آپ کے ساتھ complete dominance شو ہوگا تو اس میں کئی mcq's different angle سے آ سکتے ہیں ابھی ہم توڑا سا اس سے related ایک eta mcq's solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر آ جائیے جی which of the following is correct اس four option میں آپ لوگوں نے select کرنا ہے کہ کونسا option آپ کے ساتھ correct ہے option number eight mandle observe polygenic trait کہ mandle نے جو trait observe کیا تھے وہ آپ کے ساتھ یہ polygenic trait option b mandle observe trait have two contrasting phenotypes mandle نے جو traits observe کیا تھے ہر ایک trait کے دو contrasting phenotypes ہیں option c complete dominance is studied in heterosigous state complete dominance کو آپ لوگ صرف heterosigous state میں study آپ لوگ کر سکتے ہیں and option d کے both b and c is the right option تو اس میں جو right option آپ کے ساتھ آئے گا وہ d آئے گا mean کہ ان چار option میں bc دونوں correct ہے ان کے mandle نے p plant میں جتنے بھی seven traits observe کیا تھے ہیں ہر ایک trait کے دو contrasting phenotypes ہیں اور میں نے ابھی lecture میں کہا کہ complete dominance کو آپ لوگ heterosigous state میں study کرتے ہیں کہ آئے ایک ailیل دوسرے ailیل پر dominant ہے یا dominant نہیں ہے option number a جو ہے وہ wrong option ہے کیونکہ میڈل نے polygenic trait کو observe نہیں کہتا ہے polygenic trait basically non mendelian inheritance میں آتا ہے اور یہ وہ traits ہوتے ہیں جس کو دو یا دو سے زیادہ جین کنٹرول کرتے ہیں لیکن یاد رہے کہ polygenic trait کو ایک جین کنٹرول نہیں کرتا کیونکہ polygenic trait وہ trait ہوتے ہیں جس کے بہت variety of phenotypes ہوتا ہے جیسے کہ human skin color لے لیں weight لے لیں intelligence لے لیں eye color لے لیں ٹھیک ہے نا تو یہ polygenic trait اس کے اتنے variety of phenotypes ہوتا ہے تو اتنے variety of phenotypes والے لیں trait کو ایک جین کنٹرول نہیں کر سکتا تو تب ہی ہم کہتا ہے کہ polygenic trait is controlled by multiple genes two یا more than two genes so option number a wrong ہے bc right ہے تو اس میں جو right option آپ کے ساتھ بوڑی آ رہا ہے ابھی آج ہے یہ جی دوسرا concept آپ لوگ پلیس سیکھ یہ ہے اور وہ یہ ہے کہ once again سنیں یہاں پر once again میں لکھتا ہوں کہ جین کے آپ کے ساتھ دو copies ہوتے ہیں alternative forms ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں alliolism ابھی اگر ایک جین کے دو alliolism ہے اور وہ جین ایسے trait کو control کر رہا ہے جس trait کے three contrasting phenotypes ہیں تو پھر complete dominance ادھر شو نہیں ہوگا یہ pointز ہین میں یاد رکھیں complete dominance ادھر شو ہوگا جب trade کے دو contrasting different phenotypes ہیں اگر جین ایسے trait control کرتا ہے جس کے three contrasting phenotypes ہیں یا ادھر شو ہوگا dominance relation کا کون سا type incomplete dominance یا شو ہوگا co dominance اور incomplete اور co dominance کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا ہوگا ایک third phenotype بھی آپ کے ساتھ یہاں پر ظاہر ہوگا جس کو ہم parents کا intermediate phenotypes کہتا ہیں for example اور وہ بھی کہاں پہ incomplete dominance سے میں اگر ہم دیکھے تو اب بھی آپ لوگوں کو یہ چیز clear ہو جائے گی اگر ہم لے لیں four o'clock plant already آپ کو پتا ہے mirabilis jalapa یہ جو four o'clock plant ہے اس میں جو flower کا color کا جو gene ہے flower color gene اس کے دو allele ہیں ایک r1 ہے اور ایک آپ کے ساتھ r2 ہے r1 جو ہے یہ red رنگ کو code کرتا ہے جبکہ r2 code کرتا ہے white کو ابھی اگر آپ r1 اور r2 allele کے possible genotypes بنائے تو آپ کے ساتھ 3 possible genotypes آتے ہیں ایک آئے گا capital r1 capital r1 ایک آئے گا capital r1 capital r2 اور ایک آئے گا capital r2 capital r2 ابھی میں نے r2 کہا ہے کہ کوئی بھی dominance relation اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے observe کرنا ہے تو آپ لوگوں نے heterosegous genotype پہ focus کرنا ہے تو اس 3 genotype میں جو middle والے genotype ہیں r1 r2 یہ آپ کے ساتھ basically کیا ہے heterosegous state والے genotype ہیں تو یاد رکھے کہ یہ اگر complete dominance ہوتا تو پھر یہ red ہوتا ہے پھر ہم کہہ دیکھیں جی red white کی اوپر dominant ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں r1 r2 نہ red color show کرتا ہے نہ white color show کرتا ہے یہ آپ کے ساتھ red اور white color کا intermediate رنگ show کرے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ incomplete dominance کہتا ہے یہ آپ کے ساتھ incomplete dominance ہے تو incomplete dominance آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ heterosegous state کے دو allele ہے تو یہ دونوں express ہوں گے اور دونوں express ہونے کے بعد ان دونوں سے جو product بنیں گے وہ پھر آپ اس میں intermix کریں گے مثال کے طور پہ r1 جو ہیں یہ red color اور r2 سے white color پھر یہ red color کے pigment اور جو white color کے pigment ہوتے ہیں تو یہ آپ اس میں blend ہوتا ہے intermix ہوتا ہے جیسے کہ آپ red paint اور white paint اس کو آپ mix کریں تو ان سے آپ کے ساتھ بنے گا pink paint تو اس طریقے سے ان دو allele کا جو pigment ہے وہ جو واپس میں intermix ہو جاتا ہے تو اس سے ایک intermediate color والے phenotype بنے گا that is pink and pink is the intermediate color of red and white اور incomplete dominance میں ایک بہت important point یہ بھی یاد رہے کہ ہیٹروزائیک state میں اگر دونوں allele express ہو جاتا ہیں تو یہ دونوں allele یہ independent express نہیں ہوں گے بلکہ یہ ایک دوسرے پر dependent ہے کیونکہ r1 r2 سے جو product بنے گا وہ ایک دوسرے کے ساتھ intermix کرے گا تب آپ کے ساتھ intermediate phenotype پیدا ہوگا تو یہ ہم پر آپ لوگ دیں گے جی phenotype count کرے ایک red ہے ایک pink ہے اور ایک white ہے تب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہاں پی تین phenotype کیسے شو ہو رہے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ نے mcqs کے لئے یاد رکھنا ہے اب جو ڈا mcqs نمبر سیکنڈ ہے یہ اسی concept کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس کو بڑے خور سے آپ لوگ سنی ہے genotype and phenotype ratio of f2 generation is same in case of days وہ کون سا dominance relation ہے جس کے f2 generation میں genotype اور phenotype ratio ہو بہت same ہے تو option number a complete dominance option b over dominance option c incomplete dominance and option d epistasis تو یاد رکھیں اس میں جو right option آپ کے ساتھ آئے گا وہ آئے گا incomplete dominis آپ کے ساتھ بلکل proof سامنے ہے کہ آپ دیکھیں red pink اور white تینوں genotype ان تینوں کے one ہیں so one ratio sorry اگر آپ اس کا f2 دیکھیں اچھا چونکہ یہاں پر ہم اس کو لیتے ہیں f2 میں تو یاد رکھیں f2 میں آپ کے ساتھ red پیدا ہوگا one pink آپ کے ساتھ پیدا ہوگا two اور جو white ہے وہ آپ کے ساتھ پیدا ہوگا one ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس کو f2 cross کرے تو red one آئے گا pink دو آئیں گے تو آپ دیکھیں یہ جینا type ratio اور phenotype ریشو 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 لیکن f2 جنریشن کے میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو تینک یو سو مچ اس کو آپ لوگ ریٹ کریں انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو کونسیپٹس ملیں اور انشاءاللہ آپ لوگ ویٹ کریں آنے والی ویڈیو کی اپنے فرنڈز موسیقی